یہ رزق مادی بھی تھا روحانی بھی تھا مفسرین نے لکھا کہ حضرت زکریہ جب جاتے تھے تو سیدہ مریم کی ہاں بے موسم پھل ایسے پھل ان کو نظر آتے تھے جو اس موسم کے نہیں ہوتے تھے اور حیران رہ جاتے تھے بعض مفسرین نے انہیں ہمارے استاد حضرت مورنامین آسنی صلاحی رحمت اللہ لے لئے وہ کہتے ہیں کہ یہ رزق مادی نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ رزق روحانی ہوتا تھا سیدہ مریم کے ہاں جب وہ جاتے تھے تو ان کی بعض کرامات ان کو نظر آتی تھی اور گفتگو میں وہ بعض ایسی باتیں کہہ جاتی تھی علم کی حکمت کی روحانیت کی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام سن کے حالکہ نبی تھے یا ایک بچی کے موں سے سن کے وہ خود حیران رہ جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ مریم تجھے یہ باتیں کس نے بتائی یہ رزق تجھے کہاں سے ملا قالت وہ یوں کہتی قالت یہ باتیں یہ رزق یہ پھل یہ علم یہ حکمت یہ روحانیت یہ تجھے کہاں سے مل گیا قالت وہ من عند اللہ تو حضرت مریم یوں کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص اللہ نے مجھے ادا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا مادی رزق روحانی رزق جسے بھی چاہتا ہے بغیر حساب کے خطا فرما دیتا ہے یہ وہ موقع تھا کہ زکریہ سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اپنے رب کو پکارا دعا مانگی کیا دعا مانگی کہ آئی اللہ یہ تو میری عزیزہ ہے میری بھانجی ہے میں اس کی تربیت کر رہا ہوں تو نے اتنا کچھ اس کو عطا فرما دیا ہے اہل اگر ایسی ہی اولاد میری ہوتی تو کیا ہوتا ایک رشت کی کیفیت کہ میں عزیزہ کی پرورش کر رہا ہوں اور تو نے اس کو اتنا مقام دے دیا ہے اہل ایسی ہی اولاد تو نے مجھے دی ہوتی دعا زکریہ رب زکریہ نے اپنے پروردگاہ کو پکارا اب یہ ذرا یاد رکھیے گا کہ خود ہی پکارتے ہیں اور آگے چل کے جب پکار کی جواب ملتا ہے تو حیران رہ جاتے ہیں کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک انسانی فطرت ہے اللہ تعالی سے مانگ لیا وہ جب اللہ تعالی دینے پہ آیا تو کہنے کے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہنالکہ دعا زکریہ رب اس موقف زکریہ نے اپنے پروردگاہ کو پکارا دعا کی قال یوں کہا رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبا اہل خاص اپنی طرف سے مجھے بھی بہت نیک اولاد عطا فرماتے انکہ سمی اور دعا اور دعا کو تو تُو سننے والا ہے ماننے لی قبول کرنے والا ہے اب دعا کر دی یہ یاد نہیں رہا کہ اولاد کے خابل تو آجناب ہے نہیں نہ آپ ہیں نہ آپ کی بیری ہیں یہ یاد نہیں رہا دعا کر دی خواہش آئی دل میں ایک رشت پیدا ہوا دعا کر ڈالی اب کیا ہوتا ہے فَنَادَتُ الْمَلَائِكَةُ فرشتوں کی طرف سے آواز آئی پکارا انہیں فرشتوں نے وَهُوَ قَائِمٍ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ وہ اپنے حراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے انہیں پکارا اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا ہے زکریہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی اس کا نام یحیٰ ہوگا مُسَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهُ وہ اللہ کے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا ہم ان قریب اللہ کی طرف سے ایک موجزہ اللہ کا بول نازل کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ کی شکل میں یہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا وَسَيِّدًا اور بہت بڑا سردار ہوگا وَحَسُورًا اور دنیاوی نعمتوں سے دنیاوی شہوات سے آلائشوں سے دور کنارہ کش ہوگا دنیا سے بے رغبت ہوگا وَنَبِيًا اللہ کا نبی ہوگا مِنَسْسَالِحِينَ بہت نیک لوگوں میں سے ہوگا عزیزانِ گرامی اس آدمی کی اللہ تعالی اتنی تعریفیں کر دیں ہائے 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 وہ کیا ہوگا وہ آدم بتا دوں اس کا حشر ہم نے کیا کیا بادشاہ سلامت کو ایک جشن کے موقع پہ ایک تواف پہ پیار آ گیا ناچ رہی تھی گا رہی تھی اس کا ناچنا گانا اچھا لگا تو بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں مانگو کیا مامٹی ہو تو کہتی ہے کہ مجھے یحییٰ کا سر تشت میں چاہیے اور حضرت یحییٰ کو زبا کر دیا گیا اور اس کے سر کو تشت میں رکھ کے اس تواف کے آگے پیش کر دیا گیا یہ ہم نے اللہ کے ایک نبی کا حشر کیا وہ نبی جس کی اللہ تعالی یوں تعریف فرما رہا ہے مسدقم بے کلمت اللہ اللہ کے بول کی تصدیق کرنے والا اللہ کے نبی کا ساتھی اور سردار اور زاہد انسان دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک نبی اور بہت نیک لوگوں میں سے یہ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں اس شخص کی اب اللہ کی طرف سے خوشخبری آگئی تو حضرت زکریہ کو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا پھر تھوڑی دیر پہلے تو دعا مانگ رہے تھے اب جو دعا قبول ہو گئی تو کہتے ہیں میرے پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَقَدْ بَالَغَنِيَ الْكِبَرَ میں تو اس قابل نہیں ہوں میں تو بہت بڑا ہو چکا ہوں وَمْرَاتِ عَاقِرَ وَمِرِي بِیوی جو ہے وہ تو بانچ ہے نہ میں اس قابل ہوں نہ وہ اس قابل ہے ہم دونوں میاں بیوی بچے کے قابل نہیں ہیں دعا تو میں نے مانگ لیئی تھی لیکن بچہ کیسے ہوگا اب پتہ سیلا نا کہ جب دعا پوری ہونے لگی تو سوچ میں پڑ گئے کہ بیٹا اسباب تو ہے نہیں کہاں سے آ جائے گا یہ بشریت ہے نبوت کے ساتھ اب یہ بشریت اپنا کرتب دکھا رہی ہے اسباب کی دنیا میں فوراں آگئے کہ بیوی بیٹا آئے گا کدھر سے نہ میرے ہاں گنجائش نہ بیوی کے ہاں راستہ کوئی گنجائش قَالَكَثَالِكَ جوابَيَكَثَالِكَ ایسا ہی ہوگا جواب پر اتھیان دیجئے کیونکہ یہ آگئے پھر کام آیا قَالَ اللہ نے جواب دیا ضعیف ہوگئے اس قابل نہیں نہ سہی تمہاری بیوی اس قابل نہیں نہ سہی ہماری مشیعت کا کیا کروگے ہمارے عمر کا کیا کروگے اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب کی دنیا اس کے عمر کی محتاج ہے تو دھیان رہے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش جو ہے ایک حضرت آدم کی پیدائش ہے کہ نہ باپ نہ ماں بنا دیا انہیں جائلون فی الارض خلیفہ مٹی کا ایک دھڑ بنایا اور صورو پھونکری اور کرا ہو گیا اے کدھر یہ بھی بالکل ایسی جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا نہ باپ اس قابل نہ ماں اس قابل فَاللہُ يَفْحَلُ مَایَا جذالب ہم ایسا ہی کریں گے اللہُ يَفْحَلُ مَایَا شَاء اللہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اب آگے سنیں قال فرماتے ہیں رَبِّ جَعَلْ لِي آیَا میرے پروردگار میرے لئے کوئی نشانی تو بتا دیں ایسا جب ہونے لگے تو مجھے پتہ چل جائے کہ اب یہ ہونے لگا ہے یہ پھر بشریت کا تقاضہ ہے کہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے بھی ایمان لائے ہوئے بھی اندر سے پوچھتے ہیں کہ ہوگا کیسے یہ بلکل ویسے جہاں ابراہیم نے کہا کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ تُو زندوں کو پیدا کرتا ہے لیکن دکھا تو سہی آج دکھا تو سہی کرے گا کیسے تُو اللہ ولم تؤمن ابراہیم تم ایمان نہیں رکھتے ہو بلا کیوں نہیں ایمان تو ہے ولیکن لئے یا تمائین نقل بھی چاہتا ہوں دل کا ذرا ہور اتمنان ہو جائے دیکھو تو کیسے پیدا کرتا ہے مرے ہوئے کو گنگا چل کر کچھ پرندوں کو تو اپنے ساتھ اپنا آدھی کر لے ان کے ساتھ پیار محبت پیدا کر لے تیری آواز پر دوڑے دوڑے آنے والے ہوں پھر ان کو تو زبا کر دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے قیمہ بنا دے ان کا ہم تو فہار پھینکتے ہی تا چاروں تر پھر ان کو پکار یہ آتی ہے نا کہا ساہیہ جیسے آیا کرتے تھے ویسے ہی آ جائیں گے تیرے پاس خود کر مجھ سے تو پوچھتا ہے نا کہ میں کیسے زندہ کروں گا اب تو خود کر لے خود نہیں کر کے دکھایا کہ لو میں زندہ کرنے لگ میں نہیں نہیں اب خود کرتوں پکار ان کو یہی بات یہاں کر دی اب پوچھ رہے ہیں کہ ربی جعلی آیا میرے پروردگار کوئی نشانی تو بتا اس لئے ہمارے فضلر استاد مولان نازم ندیر صاحب تو کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی سے بہت پوچھ رہے تھے اس لئے اللہ تعالی نے نشانی یہ دی کہ زبان بندی کر دی سمایہ کی نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تمہاری زبان بند ہو جائے بولنی سکو گے لیکن میری عرض اس کے علاوہ ہمیں صرف نہیں ایسا نہیں سزا کے طور پر نہیں کیا بلکہ عبادت کے لئے کہ اللہ کی عبادت کا زیادہ موقع مل جائے اللہ کے شکر کرنے کا عبادت کا زیادہ موقع دل جائے فرمایا کہ قال یوں فرمایا آیتک جیلے لئے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس صلافت ایام اللہ رمزہ کہ تین دن تک تو گفتگو نہیں کر سکے گا ہاں اشاروں سے بات کرے گا زبان ساتھ نہیں لے گی جب یہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب بچارہ آئے ہاں یوں کرنا وَسْكُ الْرَبَّكَ كَثِيرًا ایسے موقعے پہ جب ہم دنیا کے ساتھ تیری گفتگو بند کر دیں تو اللہ کے ذکر میں کسرت سے لگ جانا یہ تھی افسر وَسْكُ الْرَبَّكَ كَثِيرًا اپنے پروردگار کی کسرت سے پھر ذکر کیا کرو اس وقت خاص طور پر کرنا عام طور پر بھی کیا کرو وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْكَارُ صبح شام ہر گھڑی اس کی تسبیح میں لگ جاؤ یہ حضرت یحییٰ کا خصہ بیان کر دیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش جو ہے وہ معجزانہ پیدائش ہے جس میں باپ بھی بے بس ماں بھی بے بس لیکن ایک اللہ کا نبی ایک بیٹا چلا رہا ہے اب دوسرے خاندان کا ذکر شروع کر دیا اور وہ بھی بالکل ہی ایسے پیدائش ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ وہ وقت یاد کرو دوسرا واقعہ جب فرشتوں نے یوں کہا اے مریم اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَاكِ بے شک اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے وَطَحْحَرَكِ اور تجھے پاک بنا دیا ہے وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور دنیا بھر کی عورتوں پہ اللہ نے تجھے منتخب فرما کہ ان کے لئے دین کے کام پہ لگا لیا ہے یا مریم اے مریم اُقْنُتِي پوری زندگی میں اللہ کی تابع فرمان بن کے رخو اُقْنُتِي لِي رَبِّك زندگی کی ہر ہر معاملے میں اللہ کی تابع فرمان بن کے رخو وَاسْتُّدِي اللہ کے حضور سجدہ ریز رہو وَرْكَعِ مَارْرَا كَعِ اور دیگر عبادت گزاروں کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت میں لگی رہو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ نماز باجماعت میں آ جاؤ مطلب ہے کہ دین کا کام ہو رہا ہے اقامت دین کا کام دعوت کا کام عبادت کا کام اس میں ورکی رہنمائی کرو ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں نُوحِيهِ إِلَيْكَ یہ ہم آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں یہ سب کو جب ہو رہا تھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو وہاں ان کے پاس موجود نہیں تھے لیکن آپ بیان اس طرح سے کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ ہے کہ آپ وہاں موجود تھے زکریہ کی گفتگو سنی مریم کی گفتگو سنی ملائکہ سے ان کا کلام مقالمہ سنا اور آپ تو یوں بیان کیے جا رہے ہیں قرآن کے اندر جیسے کہ آپ وہاں خود موجود ہوں آپ تو موجود نہیں تھے پھر آپ کیسے بیان کر رہے ہیں نُوحِيهِ إِلَيْكِ ہم آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں عزیزانِ گرامی یہاں دو تین اہم باتیں ہیں میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے کسی سکول کالج مدرسہ کسی استاد کے ہاں شاگردی کا ظانون تینی فرمایا آپ کا ایک ہی استاد تھا رواللہ کی ذات اکرام تو یہ باتیں کہاں سے معلوم کر لیا آپ نے دوسری بات آپ نے اپنی بچپن میں نوجوانی میں جوانی میں کبھی اہلِ کتاب میں سے کسی کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ آپ نے وقت نہیں گزارا کس سے ان سے سن لیا ہوں اہلِ کتاب کی صحبت میں کبھی نہیں بیٹھے یہ سب کو معلوم تھا اور مکہ کے اندر اہلِ کتاب تھے بھی نہیں اہلِ کتاب تو مدینہ میں تھے اور علاقوں میں تھے مکہ کے اندر تو تھے ہی نہیں آپ نے سارا وقت مکہ میں گزارا مکہ میں تو مشرقین تھے تیسری بات اہلِ کتاب سے آپ کے اگر دوستی بھی ہوتی صحبت بھی ہوتی تو یہ واقعہ جو بیہن کیے جا رہے ہیں یحیاء کے زکریہ کے دیگر انبیاء کے یہ تو توریت اور نسارہ میں توریت اور انجیل میں اور زمور میں جس انداز میں لکھے ہوئے ہیں پڑھ کے ہنسی آتی ہے وہاں جس انداز میں لکھے ہوئے ہیں وہ تو اور ہیں اور جس انداز میں قرآن بیان کر رہا ہے وہ تو اور ہیں بہت فرق ہے دونوں میں اور توریت اور انجیل میں آپس میں ٹکراؤ ہے توریت اور انجیل میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں تو تحریف ہیں وہ مسخ شدہ ہیں جس پہ پیار آ گیا اس کو اچھال دیا اس کے دسپاتیں بڑھا دی جس پہ غصہ آ گیا اس کا ستیاناز کر دیا